موسیقی پارٹ نمبر دو نوبل نربان کی تلاش پیشکش میرے کاروام اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں لوکس بہا نکال آیا تھا تھومسن ہم نے سب کچھ ہمارے لئے چھوڑ دیا ہے اگر ہمارے پاس کوئی چیز نکال آئے تو گولی مار دینا لوکس لرستی بھی آواز میں بولا تھومسن نے گنتی روک دیا اور پھر اس نے شاید ٹوٹ سے لوگوں پر اور لوکس پر روشنے ڈالی تھی مارے جاؤ گے پیارے تم جھوٹ بول رہے ہو اس نے شیطان کسی آواز میں کہا میں تیار ہوں لوکس میں اپنے سارے ساتھیوں کا آواز دیتا ہوں تم ان کی تلاشی لے لو بلاؤ تھومسن نے کہا سب باہر نکل آو اپنے ہاتھ بلند رکھو لوکس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اور امن پسند باہر آ گئے ان میں سے ایک بھی نشے میں نہیں تھا سب کے چہروں پر نہوسد برس رہی تھی سب ایک جگہ جمع آ کر ہو گئے تھومسن کے چہرے پر ایک کریہ مسکراہت ابر آئی تھی اس نے خوخار آواز میں کہا جھوٹ بول رہے تھے نا تم تلاشی لے لو لوکس نے کہا لڑکیوں کے بارے میں کیا خیال ہے کیا یہ ضرورت کی چیز نہیں ہوتی تھومسن گو رائے اور لڑکیوں کے موز سے چیخیں نکل آئیں تھومسن تھومسن لوکس رو دینے والی آواز میں بولا اور میں نے اس کے ڈیل ڈور پر لانت بھیجی ہمارے دونے شکار ساکت ہو چکے تھے میں نے اپنے شکار کی گردن کی ہڈی توڑ دی تھی اور صدارے نے اپنے مضبور بازوں کی قوت سے اپنے شکار کی گردن دبا دی تھی ہم نے نہایت پورٹی سے ان کا اسلحہ کابو میں کر لیا تھا پسٹول کے استعمال سے واقف ہو توب میں چلا سکتا ہوں میرے جان سردارے چہکا تم نے جھوڑ بولا تھا میرے جان اور اب تمہاری تجویز کردہ سزا موت ہے تیار تھومسن نے پسٹول نے کھا لیا ذرا شان سے میں نے سردارے سے کہا اور پنجاب کے جیالوں کی بھڑک ان امریکیوں نے کہاں سے سنی ہوگی دل دہل گئے ہوں گے سالوں کے سردارے نے اندھر دن فائلنگ شروع کر دی میں نے بھی کچھ کامیاب نشانے لگائے اور تومسن نے اُلٹے چلانگ لگا دی ایسا اچانک تفاہ تھا کہ ان کے قدم نہ رکھ سکے جو لوگ پیچھے تھے انہوں نے فورا موتر سائیکلیں سنبھالی اور یہ انہوں نے احسان ہی کیا تھا یہاں صرف دو پسٹول باز تھے اگر وہ پوزیشن لے کر مقابلے کی ٹھان لیتے تو بات ہی بگڑ جاتی لیکن موتر سائیکل پر بھاگنے والوں نے دوسروں کو بھی یہی راستہ دکھا دیا یہاں تک کہ تھومسن بھی نہ رکھ سکا ہاں کچھ موتر سائیکلیں ضرور کری رہے گئی تھی شاید ان لوگوں کی تھی جو اب کبھی نہیں اٹھ سکتے تھے ہم کام کچھا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے چنانچہ ہم نے بھی ان موتر سائیکلوں کی طرف لپکے اور سرداریں وہ تو میرا ذہن اڑائے دے رہا تھا اس کی موتر سائیکل نے کئی فٹ اونچی چھلانگ لگائی تھی اور پھر نیچے آتے ہی اس نے دو فائر جھونک مارے ایک موتر سائیکل ایک اونچے تیلے پر چڑ گئی اور پھر نیچے آ کر چکنا چور ہو گئی نہ جانے اس کے سوار کا کیا حال ہوا ہوگا باقی موتر سائیکلیں جس شان سے آئی تھی اس سے کہیں زیادہ سرہ سیمگی سے واپسی کا سفر کر رہی تھی اوپر سے ہم دونوں کی بھڑک اور اس کے ساتھ گولیاں تھومسن کو زندگی میں پہلے بار لطف آیا ہوگا سرک پر پہنچتے ہیں وہ جتنی کوا سے دوڑ سکتے تھے دوڑے دو سوار ایک دوسرے سے ٹکڑا کر بری طرح گئے تھے لیکن اس وقت کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی اور ہم انہیں کافی دور تک دوڑا کر پلٹے لو کر اس کے ساتھی اسی انداز میں کھڑے تھے انہیں نے خوف زیادہ نگاہوں سے ہماری شکل دیکھئے اور دیکھتے رہے کسی کے موں سے ایک لفظ بھی نہ نکلا ہاں اس خموشی میں تومسن کے کچھ مرتے ہوئے ساتھیوں کے آواز ضرور رکھنا انداز ہو رہی تھی آہستہ آہستہ وہ آوازیں مہدوم ہو گئیں لو سیلا میں نے آواز دی اللہ سیلا آگے بڑھ گئے میرا گٹار کہاں ہے میں نے پوچھا اللہ سیلا پاگلوں کی طرح میری شکل دیکھنے لگی میرا گٹار لاؤ میں نے اسے حکم دیا اور وہ اس طرح طور پر خیمے کی طرف مڑ گئی صدارے ہاتھ میں پسٹول لے مسکر آ رہا تھا میں نے اپنا پسٹول زمین پر ڈال دیا اللہ سیلا گٹار لے آئی نہ جانے کیسا موڑ ہو رہا تھا سنسلی خیز ماحول میں گٹار پر ایک نغمہ ابرا لیکن یہ نغمہ بھی انتہائی غافنات تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سے بدروں ہیں مل کر چیخ رہی ہوں تب لوکس نے خبران کر دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لئے پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا بند کرو بند کرو آہ گٹار بند کر دو اس نے مجھے روکتے ہوئے کہا اور میں نے گٹار بند کر دیا لوکس چند قدم پیچھے ہٹ کر میری شکل دیکھنے لگا پھر وہ خوش کھونٹوں پر زبان پھیر کر بولا تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے کیا کہنا چاہتے ہو لوکس وہ تھومسن تھا پھر میں نے کرکت آواز میں پوچھا وہ ان علاقوں کا زلزلہ ہے اور وہ زندہ بچ گیا ہے اور تم نے اس کے بہت سے ساتھیوں کو حلا کر دیا ہے اور تم اس کے ایجنٹ معلوم ہوتے ہو لوکس صرف لوگوں کو اس سے خوف زدہ کرنے کا کام کرتے ہو نہیں میرے دوست نہیں تم نے جس دن لیلی سے ہمارے زندگی بچ جائی ہے اس کے لئے شکریہ کے الفاظ بے سودھ ہیں کوئی خاص بات نہیں ہے لوکس تھومسن آئندہ میرے سامنے آیا تو میں اسے قتل کر دوں گا میں نے لا پرواہی سے کہا اور پھر گٹار سنبھال لیا سنو رات کی پرواہ مت کرو ابھی یہاں سے چل پڑو اور ضرور واپس آئے گا لوکس نے پھر میرے گٹار پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو لوکس تم بھی سن لو کم از کم آج کی رات میں اس کا انتظار ضرور کروں گا اور اگر وہ واپس پلٹا تو یہ بھی سنو کہ صبح کو اس کے لاش تمہیں پیش کر دی جائے گی ہرہ اچانک بہت سے لوگوں نے نالک لگایا وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر ناشنے لگے کئی لڑکیاں میرے اور صدارے کے اوپر آ بڑی انہوں نے ہمارے بول سے لے ڈالے لیکن لوکس پریشان سا ایک طرف کھڑا تھا ساتھیو ایش کرو دم لگاؤ تھومسن میں واپس لوٹنے کی سکت نہیں رہی ہے ابھی تو وہ اپنے لوگوں کا سوق منائے گا ایش کرو میں نے گٹار چھینے دیا اور رکس تیز ہو گیا سب خوشی کا رکس کر رہے تھے اور لوکس اہم کانہ انتاز میں ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا میری پیش کوئی درست ہی تھی تھومسن کی کیا مجالتے جو رات کی طریقی میں اس طرف کا روک کرتا ہاں دن کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا تھا بہرحال سب کی روشنی میں تھومسن کے مرنے والی ساتھیوں کا پتہ چل سکتا تھا دو آدمی وہ تھے جنہیں ہم نے گڑن دبا کر مانا تھا اس کے علاوہ پانچ آدمی اس جگہ دیر ہوئے تھے جہاں تھومسن لوکس کو ختم کرنے جا رہا تھا تین آدمی موٹر سکلوں کے ہاتھ سے کا شکار ہوئے تھے اس طرح تھومسن کو دس آدمیوں کے ہاتھ دھونا پڑا ان میں تین عورتیں تھیں سات مرد رات کو خوشی کا رکس کرنے والے ان لاشے کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جلنا چاہتے تھے لوکس نے صبح ہوتے ہی خیمے باندھ لینے کا حکم دے دیا تھا بہرحال اس بار ہمیں مایکرو میں امدہ جگہ ملی باقی لوگوں نے ہماری وجہ سے تکلیف اٹھانے کا فیصلہ کر لیا لوکس ہمارے پاس ہی بیٹھا تھا اب اسے کسی قدر سکون حصیب ہوا تھا اس لئے راستے میں اس نے ہم سے رات کے کارنامے کے بارے میں پوچھا تھا تمام لوگ دلچسپی سے ہماری کاربائی سن رہے تھے میرے خاموش ہونے کے بعد لوکس نے کہا سیرو تم بے شک بہادر انسان ہو لیکن اسے غور سے سن لو تھومسن اس وقت تک تمہارا پیچھا کرے گا جب تک تم اس سے زہی ایک آمیز تھی میرے ہونٹو پر بھی مسکراہت پھیل گئی لوکس نے تشویشناک نگاہوں سے سرداری کی طرح دیکھا چند سال سوچتا رہا پھر بولا بے شک پنٹو تم بے پناہ بہادر ہو تم نے تھومسن کو وہ ذک دی ہے جو اس سے قبل کسی نے اسے نہ دی ہوگی تم نے اس کے ساتھیوں کو ہلا کیا ہے تھومسن ان علاقوں میں بہت بدنام ہے اوارا گردوں کا یہ گروہ ترلوکہ کی تعلیمات سے متاثر نہیں ہے وہ تشدد پر یقین لگتا ہے تھومسن نے قصبوں میں قتل عام کیا ہے لوٹ مار کی ہے وہ بہت خوخار ہے ہاں لیکن کسی پانگر گیڈر کی طرح جو دیوان کی میں خوخار ہو جائے تو دوسری بات ہے لیکن عام طور سے بھاگ جانے میں اپنا سانی نہیں رکھتا سردار بول پڑا جوش میں اس کی زبان کھل گئی تھی میں نے گھور کر اسے دیکھا اور سردارے کو بھی اب نگلتی کا احساس ہو گیا یہ بول سکتا ہے لوکس نے حیرہ سے کہا اس کا مرض بھی عجیب ہے عام طور سے گونگوں کی طرح خاموش رہتا ہے کتنی ہی کوشش کرو کسی سے بات ہی نہیں کرتا لیکن بعض اوقات خود بخود بولنے لگتا ہے بس خاموش ہوگا تو مہینو خاموش رہے گا بولنے گا تو ہفتوں بولتا رہے گا اس لیے میں عام طور سے اس کا طرح گونگے ہی کی حیثیت سے کراتا ہوں میں نے کہا بہرحال بات بتانی تھی لوکس کافی دیر تک حیرہ زیادہ نگاہ سے سردارے کو دیکھتا رہا پھر اس نے ایک گہری سانس لی بہرحال عجیب مرض ہے لیکن آدمی جیالہ ہے اس کے بعد جانے دو لوکس تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے میں نے پوچھا سوچا تھا واپسی کا سفر ہے آرام سے کریں گے لیکن تھومسن سے دشمنی مول لے کر جس نے آرام کیا اس نے اپنی موز نتیق سے نزدیک تر کر لی لوکس متاثر لہجے میں بولا تم تھومسن سے بے حد خوف ستا ہو اور میرے دوست کوئی یہ بات پسن نہیں ہے براہ کرم اب تھومسن کی گھن مت کاؤ اپنا پروگرام بتاؤ میں نے بھی کسی قدر ناگوار انداز میں کہا تم کتنا ہی برا مانو سیدو بہرحال اب میں تم سے اس کا تذکرہ نہیں کروں گا لیکن یقین کرو صرف اس واقعے کی وجہ سے میں نے پروگرام بدلا ہے یعنی پہلے ہمارا خیال تھا کہ یہاں سے ملان چلیں گے ملان میں قیام کریں گے پھر الپس کے ساتھ سا چلتے ہوئے جیل مگوری کے کنارے پی گوڑے میں رکیں گے پی گوڑے ایک حسین وادی خوبصورت جگہ ہے لیکن تھومسن ہمارا تاکب کر کے اس وادی کو بھی خون سے رنگ دے گا پھر تھومسن میں جل لاؤ گیا معاف کرنا دو لیکن میں اس بود کو ذہن سے فراموش نہیں کر سکتا یقین کرو اگر یہ نہ سپاہی نہ ہوتی تو ہم ایسا ہی کرتے حرام کی موت سے پسند ہے چلو ٹھیک ہے پھر کہاں مروں گے جا کر سردار نے پوچھا اب تو وہن ہی میں پناہ مل سکے گی وہ بھی اس مشکل میں کہ ہم منتشر ہو جائیں کیا خیال ہے سردار میں نے اردو میں پوچھا بیٹھے رہو استاد بہادری دکھانے کی کیا ضرورت ہے سردار نے مو بنا کر جواب دی اور میں خاموش ہو گیا لوکس نے خلا میں نگاہیں جماع دیں سب بھی بدحواس تھے ڈرائیور امدہ رفتار سے وین بھگا رہا تھا وہ تر سڑک امدہ تھی ورنہ اگر ذرا بھی حرار سڑک ہوتی تو لطف آ جاتا جس طرح ہم اس وین میں بھرے ہوئے تھے اس وقت کسی پر رومان سا وار نہیں تھا سب کے سب بور شکل بنائے بیٹھے تھے استاد سردار نے مجھے مخاطب کیا ہم یہ لوگوں کی شکلیں دیکھ رہے ہو ہاں بزدل خوف زدہ ہے میں بور ہو رہا ہوں چلو سفر ہی تو کرنا ہے برداشت کرو میرے ذہر میں ایک اور آیال اُبر رہا ہے کیا میں نے پوچھا کیوں نہ ان سے جان چھوڑا لی جائے کمال کے آدمی ہو یا تو مجھے بیٹھے رہنے کا مشرعہ دے رہے ہو اب خود بات فضول سوچنے لگے ہو بعد کچھ اور ہے سردار وہ بھی بھگ دو ان سے گاڑی چیننا مشکل نہ ہوگا کیا مطلب دکھاؤں کمال پسٹول موجود ہے سب سالوں کو اتار دوں اور گاڑی لے کر نکر پڑوں بکواس مت کر یار اگر سچ مرد ہومسہ نے پیچھا کیا تو سارے مفت میں مارے جائیں گے انہیں چلنے تو جو جگہ پسند آئی وہاں ہوتا جائیں گے چلو ٹھیک ہے استاد مگر ایک بات یاد رکھنا میری فطرت بچھو کسی ہے ڈنگ ضرور مارتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہم سے تابن ضرور کر رہے ہیں لیکن مجھے کچھ ہو گیا تو معاف کر دینا استاد نہیں سردار یہ لوگ اتنے برے نہیں ہیں میں نے کہا اور سردارے خاموش ہو گیا یہ تم کونسی زمان میں بات کرنے لگتے ہو لوکس نے پوچھا خود ہمیں بھی معلوم نہیں ہے باہرہ میرا ساتھی اس بات پر بہت ناراض ہے کہ تم اس کے سامنے تھامسن کو امیہ دے رہے ہو اس کا کہنا ہے کہ اگر اسے معلوم ہوتا کہ تم تھامسن سے اس قدر خوف زدہ ہو تو وہ تھامسن کو زندہ واپس نہ جانے دیتا در حقیقت وہ شیر ہے اس سے کہو وہ ناراض نہ ہو ہم امن پسند اس سے خوف زدہ ہیں بلا شبہ وہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے لوکس نے کہا اور ہم خاموش ہو گئے ملان آیا بلندو بالا جدید امارتوں کا شہر آج ملان کی ابتداء سے قبل ہی مصلہ دھار بارے شروع ہو گئی تھی سڑکے پانی میں ڈوبی ہوئی تھی موسم بہت خراب تھا گوڈ رائیور نے گاری شہر سے باہر ہی رکھی تھی لیکن ٹرافک تھی کہ ملان الحفیز وہ مشکل تمام بہن ملان سے نکل گئی اور کھلی سڑک ملتے ہی ڈرائیور نے پھر رفتار پکڑ لی اب بلندو بالا پہاڑیوں کا ایک لا متنا ہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا دھن کا ایک سیلاب چوٹیوں سے اتر کر نچلی بادیوں تک پھیلا ہوا تھا سڑک بے حد خوبصورت لیکن بے پناہ خوفناک تھی ایک سنت پہاڑی سلسلہ دوسرے طرح گہری کھائیاں جن کو دیکھنے سے خوف محسوس ہوتا تھا اور پھر دھن میں ڈوبی ہوئی سڑکیں اگر ڈرائیور زرہ بھی اناڑی ہو تو ساری کہانیاں ختم یہ بہاڑی سلسلہ کوہِ الپس تھا طویل پہاڑیاں کے درمیان سے گزرتے گزرتے شام جھک آئی یا پھر پہاڑوں کے کہنے سورج کو نکل لیا تھا بہرحال جھیل مگوری کا کنارہ آ گیا اور بے شب یہ حسین جگہ تھی تب میں نے لوکس کو مخاطب کیا تم نے کونسے تھے کا نام لیا تھا لوکس کہاں لوکس نے خالی ذہنی طور پر کہا ابھی راستے میں جھیل مگوری کے کنارے کی خوبصورت جگہ کون سی ہے اوہ ابھی پی گوڑے آئے گا موٹیلز کا شہر یہاں بھی عوارہ گردوں کے لیے ایک خوبصورت جگہ پینائے گئی ہے گو بہت مہنگی ہے لیکن اپنا سانی نہیں رکھتی ہمیں یہی اتار دو لوکس میں نے کہا اور میں نے دیکھ کھا کے سارے چہرے ہم آئی طرف گھوم گئے میری بات مان لو میرے دوست یہ جگہ تھومسن کے رینٹ سے باہر نہیں ہے یہاں کے لوگ پہ پریشان ہو جائیں گے ہم نے سب کی پریشانیوں کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا سردارے برا سا مو بنا کر بولا ست نہ کروں سیسرو سو سیلا نے ایک عدا سے کہا ادھے خاموش رہ سسری شکل دیکھی ہے آئینے میں میرے بجائے سردارے جلائے ہوئے عداز میں بول پڑا اور جلاہت میں اس نے یہ الفاظ اردو میں عدا کیے تھے اس لئے رسلانہ سمجھ شکی مجھے ہسی آگئی تھی ہمیں پی گوڑے اتار دینا لوکس میں نے اس بر سکتے جمعہ کہا اور لوکس چھنڈی سانس لے کر رہ گیا رات کی روشنی جل اٹھی تھی جب ہم پی گوڑے پہنچے گو رات تھی لیکن جنگلی بھولوں کی مہک ہوا کی حسین نبی اور روشنیوں کی جنت کے حسن کا احساس دلا رہی تھی ہم سے جدا ہونے کے لئے کوئی بھی تیار نہ تھا سب نے ہی ہماری خوش آمد کی تھی لیکن ہماری محبت میں بھولک اپنی زندگی بھی خطر میں ڈالنے کے لئے تیارت نہ تھے بوان میں ملاقات ہوگی سیسرو لسلہ نے پوچھا ضرور بشرتے کہ تومسن کے خوف سے تم لو زندہ رہے میں نے تنسی انداز میں کہا ہمیں معاف کر دینا دوست ہم آمن پسند ہے لڑائی بڑھائی سے خوف کھاتے ہیں تشدد کا جواب تشدد سے دینے پر یقین نہیں رکھتے ہمیں معاف کر دینا لوکس نے پور جوش انداز میں کہا اور ہم سے مسافہ کرتے ہوئے چلے گئے ہم دونوں نیچے اتر گئے بینس اس رفتاری سے آگے بڑھ گئی اور جب اس کی سرخ روشنی یا نگاہوں سے اوجن ہو گئی تو سردارے نے کھنکار کر ایک پتاخہ زمین پر پھینکتے ہوئے کہا بزدن سسرے آؤ میں نے اس کے گندے پر ہاتھ رکھا اور ہم روشنیوں کی طرف بڑھ گئے پی گوٹے دراصل ایک کیم تھا لیکن خاص قسم کا کیمپ یعنی اس کا تعلق اس کیمپنگ سکیم سے نہیں تھا جو سیاؤں کے لیے سستہ قیام فراہم کرتے ہیں بلکہ اس خوبصورت جگہ کو مہنگی آیاشی کے لیے استعمال کیا گیا تھا لکڑی کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے مکانات ہر مکان سے جنریٹر کی آباز ابریا ہی تھی ظاہر ہے یہاں دوسرے ذرائع سے تو بجلی پہنچ ہی نہیں سکتی تھی پارٹ نمبر ٹو اختتام پذیر ہوتا ہے نوول نیروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹھری پہ سماتھ فرمائیے